جناب اقبال حیدر صاحب اور محمد علی جعفی صاحب بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ تھوڑی در ہمارا پروگرام اور جاری رہے گا اور ہم چاہیں گے کہ جیسا کہ یہ پروگرام جو ہے ٹرپیوٹ پیش کر رہے ہیں جناب شہید استاد سپر جعفر صاحب کو اور ہم اور کلام سنیں گے جناب اقبال حیدر صاحب سے بھی اور میں چاہوں گا کہ محمد علی جعفی صاحب سے ہم نے کافی دن ہوگے کوئی ان کا پسندیدہ کلام نہیں سنا تو آج مجھے لگتا کہ بستہ سے محمد علی جعفی صاحب ہمیں ٹرپیوٹ پیش کرنے کے لیے شہید استاد سپر جعفر صاحب کو کچھ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے جی محمد علی جعفی صاحب بسم اللہ ماشاءاللہ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد یہ کلام شہید استاد سپر جعفر صاحب کا ہے اور آیام فاطمیہ میں پڑھا بھی گیا ہے جی اور مناسبت بھی ہے آج انتیس جماعتی ثانی بھی ہے تو ضرور بجدے محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد محمد و آل 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 محمد و آ موت بر بطول کا ہے جو کائنات میں ہے خوشکو تر بطول کا ہے مقام پہ شیخ خدا موت بر بطول کا ہے تمام خلق جسے جبرائیل کہتی ہے تمام خلق جسے جبرائیل کہتی ہے خدا کا عبد ہے بندہ مگر بطول کا ہے مقام پہ شیخ خدا موت بر بطول کا ہے یہاں سلام کو خیر انام آتے ہیں عدب سے آؤ یہاں پر یہ در بطول کا ہے مقام پہ شیخ خدا موت بر بطول کا ہے خدا کا خاص کرم ہے جو سبت جعفر پر عطا حسین کی فیض نظر بطول کا ہے مقام پہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ بہت خوب محمد جی جافی صاحب بہت شکریہ آپ کا جافی صاحب جافی صاحب ای تنک یو نیڈی وارر کنٹرول مگر ہمیں کچھ پانی مہیہ کر دیا جائے کپال بھائی آپ سے بہت سارے کلام سننے اور لگتا ہے ہمیں ساری رات یہاں پہ بیٹھنا بڑے گا ماشا اللہ جتے کلام لگتا ہے بہت تیار ہیں اس وقت اصل میں میں نے بتایا پچھلے پامرہ سال تقریباً ہوگا سنتے ہو ستاہ ستھتے جافر جی اسبر ہوگئے ہیں ان کی ترزیں ہیں ان کی اچھا یہ آپ کا سب سے فیوریٹ کلام کون سے پڑھنے والے کے ایک دو فیوریٹ کلام ہوتے ہیں سارے کلام مجھے آپ سارے پسند بہت آسان ہرے کبھل کو اللہ جسے کہتے ہیں اللہ طرز اس وقت لائن پہ میں لائن کال لیتا ہوں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی مزفر بھائی مزفر 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 جی مزفر بھائی میں آسین نتوی یہاں پہ اور اس وقت ہم ولائی ٹی وی پہ آنے آرہے اور میرے ساتھ محمد علی جافی صاحب اور اقبال حیدر یہاں میں موجود ہیں ہمیں بتایا گیا تھا کہ آپ اقبال بھائی کے چھوٹے بھائی ہیں غالبن مزفر بھائی بہت شکریہ آپ کا ہمیں کال کرنے کا اور آپ بھی ایک مدھاؤ میں سے ہیں استاد سپتے جعفر شہید کے تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت اس پرگر میں موجود ہیں تو آپ ہمیں کچھ کلام پڑھ کے سنانا چاہیں گے ان کے استاد کے حوالے سے جی برکل اللہ کنا کرو جی بسم اللہ کریں مرد مکر اور خود نمائی کے اس دور میں جب نہ معلوم ہو جنبی کون ہے از حدیث نبیرے کے نام علی جاند ہو تم نصد آدمی کون ہے سبھاناللہ سبھاناللہ تائے کی کیا ضرورت محمد کو تھی مثل سارا علی ہر جزا ساتھ سے تائے کی کیا ضرورت محمد کو تھی مثل سارا علی ہر جزا ساتھ سے دلتی را کے رہلت خلت ہر جزا جو زلی شکسیت جو فری قول ہے سبھاناللہ جزاکاللہ اور کچھ کہنا چاہیں گے آپ شہید استاد سردی جعفر کے لیے مزفر کوئی اور اگر تم کلام سنانا چاہو تو سنا سکتو ایک دو بند اگر تم کلام چاہو تو ایک آت بند پڑ دو میں کلام پڑھنا چاہو جی اچھا 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 کلام 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 وگر بند پڑھنا چاہو بالکل نادر راکے ایک مزاقا سکتا ہے لابد بن فکرہ تقرأام عزتور یعنی دا خلال نوازا 때문에 کراچی دا پاکستان والدته Enjoy Pangarsen ج�ہ نے ہو جائعا لے کیونکہ اگر آپ کو نکرانی تک ہی سکتے ہیں تو ہماری خشکسمتی ہے کہ انہوں نے ہمیں جوانک کیا اور انہوں نے اصطاد کا کلام پڑھے اور انہوں نے اصطاد کا کلام پڑھے کے کام کرنے تو یقین انا آپ کو بھی پسندیا ہوگا تو چاچھ سب کچھ کہنے کیوں اصطاد کے حوالے سے اصطاد کے حوالے سے بھی اور جو ہمارے بھی کالر آئے تھے انہوں نے صورت کے حوالے سے ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں نسانوین ہیں نعم رب ہے اسلام علیکم نعم نعم آبود آبود معجام علاء میر س whatnot اب اس آب زار کا بہت اب 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 زار زاہدی اب میں ایک آؤاملہ دوسرا موسیقی 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 حیدر جو ہیں ہمارے کراچی میں مقیم ہیں اور یہ بیمار ہیں تو ہم اپنے تمام کتنا بھی دیکھنے والے ان سے گزارش کریں گے کہ جب بھی آپ دعا پر یاد بلن کریں مظفر کی صحت و سلامتی کے لیے ان کی بہتر و طبیعت اس کے لیے دعا کریں اللہ کا بیماری کربلا کے صدقے میں اسی نانی کربلا کے صدقے میں بیماری مجینہ کے صدقے میں صحت اکلی اتاو پڑھیں ماشاء اللہ بہت اچھی آواز بھی ہے ماشاء اللہ ابھی بہت جنگ ہے جی تو انشاء اللہ اسلام مومن ملک کے دعا کریں گے جی تو اللہ تعالیٰ کی راستے کو امید ہے کہ وہ جلسل کے لیے اسے اتیاب ہوں گے انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ تو اقبال بھائی میں چاہوں گا کہ آپ میری پسند کا ایک کلام آپ سنائے اگر مجھے آتا ہوا تو ابھی تو آپ نے کہا تھا کہ مجھے مطلب تقریبا تقریبا لیکن اب جیسے میں مشہور کلام آپ سنائے اچھا بہت سارے ایسے کلام ہیں جو ان کے مشہور ہیں لیکن مجھے نہیں میں نے نہیں سنے ہو سکتا ہے نہیں سنے ہوں گے لیکن آپ بتائیں وہ ایسے کلام آپ نے یقینا سناؤں گا آپ نے سنگینا جو مجھے مجھے بتائیں نا وہ آپ کو سنے ہوگا جو شہید کا جو میرے غسل کو غسل نے میت میں کہنا میرے غسل کو مومنوں کو مبارک علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی دیکھتا ہوں اس میں کلام ہے کی نہیں ہے مومنوں کو مبارک علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی زندگی بندگی زندگی بندگی روشنی آگئی روشنی آگئی 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 مومنوں کو مبارک علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی غسلِ میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلِ ملبوس کو مت کا فن نام دو غسلِ میت نہ کہنا میرے غسل کو اجلِ ملبوس کو مت کا فن نام دو میں چلا ہوں ولی سے ملاقات کو اور جس کی تھی عرض وہ گھڑیا گئی جب ریلار کمبر پہ کیا منحسے در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جب ریلار کمبر پہ کیا منحسے در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا راس جس کو تیری نوکری آگئی اور تیری مسند پہروں کو بٹھلا دیا نائبِ مصطفی مظہرِ کبریا تیری مسند پہ غیروں کو بٹھلا دیا نائبِ مصطفی مظہرِ کبریا تُو وَسِی وَلِی 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 ہی رہا منزلت میں تیری کیا کمی آگئی اور خمس دینا موادت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثلِ فِدَق ہے گناہ خمس دینا موادت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثلِ فِدَق ہے گناہ کے سادات و زہرہ کے مقروز سے جب تبرہ سنا تو وَسِی آگئی مومنوں کو مبارک علی آگئے اور خمس دینا موادت کی ایک شرط ہے اور نہ دینا بھی مثلِ فِدَق ہے گناہ حقِ سادات و زہرہ کے مقروز سے جب تبرہ سنا تو حسی آگئی اور موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت ان کے محبوں کو آتی نہیں آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں موت کا کیا خطر موت سے کیا حضر اس سے بچنا بھی کیا آگئی آگئی مومنوں کو مبارک علی آگئے اور جب علی آگئے زندگی آگئی مسلکِ عشق میں مانگنا عب ہے میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے مسلکِ عشق میں مانگنا عب ہے اور میں بھی خاموش ہوں وہ بھی خاموش ہے ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں کیا ہوا آنکھ میں جو نمی آگئی ان کو سب ہے خبر اس لیے چپ ہوں میں کیا ہوا آنکھ میں گر نمی آگئی مومنوں کو مبارک علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئی سبحر اللہ جس کا مولا جس کا مولا جس کا مولا تھا میں اس کا مولا لی جب نبی نے کہا دین کامل ہوا جس کا مولا تھا میں اس کا مولا لی جب نبی نے کہا دین کامل ہوا مرحبا مصطفیٰ رب بھی راضی ہوا مومنوں کو مبارک علی آگئے جب علی آگئے زندگی آگئے زندگی بندگی روشنی آگئے روشنی آگئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ جب آپ کی طرف سے کامل جب آپ کو شہید آپ کے ساتھ شہیر کرنا چاہتا تھا جی جافی صاحب کچھ آپ شہید کے بارے میں مزید کہنا چاہیں شہید کے مطالق رضان زیدی نے بھی بہت کچھ کہا آپ نے کبھی اس چھہید کو پاکستان میں کراچی وی لائف سنا تھا جب آپ تھے آپ کی ملاقات اس طرح نہیں لیکن یہ کہ میں جب اس کو کالج میں تھا تو ہماری کالج میں یومی حسین میں ستر جاپر صرف تشریف لائے تھے اور وہوں نے پڑا سا اور ہم اس زمانے میں اس زمانے میں وہ بھی ینگ ہوں گے آپ بھی ینگ ہوں گے آپ تو ایسے اب بھی ینگ ہیں میں ارادیٰ کارے پکتی ہوں گے آپ کے ساتن میں بھی عنہ 제 راول جاؤ اور ہم اس پاہند میں ہوں گےjudہ کارے ستر جاپر صووت ہے کہ وہ وہ امید کاری قوط اور جاپ اس ہی آدمی کو ہم ہے بھی شامر سے بج 700mm ڈیک سور مجھم اور وہ سور مجھم ہوں گے ایک این جو بگ ٹوکٹ ٹوکٹ ٹی میں مجھے مجھے دیں اس میں دیکھوں گے دل وا HDD 사�ج اپنے거든 بیو یاد جو ستر جاپری صاحب میں آئے تھے تشروع آئے تھے سفتہ جعفر صاحب اچھا وہ اچھا ہماری یعنی میں اس وقت انٹر میں پڑھتا تھا وہ زائر سے پڑھتے اور جو وہ سفتہ جعفر صاحب کا جو پڑھت تھی وہ بہت زیادہ بہت زیادہ کا جو تھا وہ اس زمانے میں ہمارے سامنے نہیں آتے صحیح صحیح ٹھیک ہے نا تو ان کی جو ابھی بھی آپ ان کا کچھ بہت ہی پرانے کلام سے نہیں ہے تو وہ آم ان کا اچھا وہ شاگر تھے بہت بڑے عشو استاد ماشوک علی خان صاحب جو فنسوس خانی میں بہت بڑا بہت بڑا نام ہے ان سب کے وہ شاگر تھے تو ان کی جو اس میں جو ہم کہتے ہیں ان کو ترس کہلے دیں اس کی بندش کہلاتی ہے جسے ابھی آپ کے سامنے اقبال نے کلام پڑا ایک بندش ہے خاص بندش بنی ہے تو وہ ان کی بندشیں بہت ہی بہت مشکل بندش ہیں وہ ہے میں یہ کہنا نہیں چاہتا صحیح تو وہ بہت ہی زیادہ ان بندشوں میں پڑا کرتے تھے ہمارے ہم زمانے میں ینگ تھے تو ہمارے ہماری سمجھ میں وہ نہیں آتے تھے تو انہی کا سبتہ جعفر صاحب کا یہ اچھا پھر کیا ہوا سبتہ جعفر صاحب نے جو بستہ کیوں منایا اور شاگردوں کو کی طرف کیوں آئے جب انہوں نے دیکھا کہ سوس خانی کو زوال ہو رہا ہے جی یعنی لوگ جوجوان ناصل جو ہے وہ سوس خانی کی طرف نہیں آ رہی ہے صحیح لوگ نوہ خانی بہت اروج پہ چلی گئی جی کچھ نام پاکستان میں ایسے بڑے نوہ خان منالو سرطان حسن صادق صاحب نظیم سرور صاحب اور زیا بھائی اور سچے بھائی کے بعد نازم بھائی کے بعد تو سوس خانی کی ہوتی جو بزر سوس خان تھے جن میں آہ کازمی صاحب تھے آباد نقلی صاحب تھے اور بہت سارے بڑے شہدہ صاحب وغیرہ وہ بزر ہو گئے کوئی نیا جو نام اس میں شامل صاحب ابرار بھائی کے ابرار حسین فتح پوری جی تو شہید استاد نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ اس کے لیے ادارہ اس ترجیزے سوس خانی بنایا جائے جیسے ابھی رضوان نے بھی ذکر کیا کہ بابل میں بابل اکی معمبار گاہ ہے جی نورتہ آگواب میں وہاں پہ انہوں نے کلاسز کا آغاز کیا اور جیسے انہوں نے بتایا کہ سب کو بلاتے تھے اور ان کی تربیت اور آپ کبھی موقع میں لے گے انشاءاللہ ان کو ویڈیو کو بھی شیئر کریں گے اس وقت ان کی ویڈیوز موجود ہیں جو انہوں نے مچوں کو کس طرح سکھائے کرتے تھے یعنی وہ جات کے باتے پروفیسر تھے بیسے کے لیے وہ پرنسپل تھے گورنمنٹ کالج لیاقاد آباد کے یعنی ہائی ایس رائن کو سکتا ہے اسی بھی آدمی کا کہ وہ سکول کا پرنسپل ہوتے ہیں یعنی پروفیسر ہوتے ہیں اور دوسری بات اسی میں شامل کر لیتا ہوں انہوں نے قادرت کی ڈگری بھی حاصل کی ہوئی تھی جی وہ وکیل تھے نہیں مزدے کی بات وہ وکیل تھے انہوں نے سی ایس ایس بھی پاس کیا تھا یعنی وہ وکیل بن سکتے تھے اچھے وہ گورنمنٹ سرویزز بھی کر سکتے تھے جی سی ایس ایس پاس کر لیا لیاقاد آباد جب شہادت کے لیے مجھے ڈیوٹی سے واپس آ رائے تھے وہی موٹر سائٹل 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 مزدگی بات آپ دیکھیں جو رزوان نے بھی ذکر کیا اس شیخیت کا ہم کہتے ہیں کہ ایک انسان تدیر ہیاتے ہیں انسان کے پاس سیلوری زیادہ ہو جائے تو وہ جاتا ہے کہیں گے ان کی پیدایش بھی لیاقت آباد میں ہوئی ہے وہ رہی سارے زندگی لیاقت آباد میں ان کی شہدت بھی لیاقت آباد میں ہوئی ہے یعنی وہ کالج سے نکلے تو ان کی شہدت ہوئی ہے تو جو اسر ازان بھی ذکر کیا کہ وہ کہتے تھے اسطاد آپ بہت خطرے میں ہیں تو وہ کہتے ہیں میں ان کو دوج دے کے انکل جائے ہوں وہ لوگ مجھے دیکھتے ہیں ان کو دوج دے کے انکل جائے تو کہنے کا مقصد ہے وہ واحد آدمی ہے ایسا انسان تھے جو ان کی پیدایش بھی لیاقت آباد میں ہوئی ان کی شہدت بھی لیاقت آباد میں ہوئی سادہ توبیت بہت سادہ اور انہوں نے جو لوگوں کی خدمت کی یعنی انہوں نے خود کہا تھا ہے انٹرمیل میں جا ڈی سیکے میں کہ آپ مدد کیجے لوگوں کی اور ہو سکتا ہے کہ میری فیملی کو بھی لیاقت آباد میں وہ سکتا ہے میری فیملی بھی کسی دن شہدہ کی لیس میں آجائے جو آپ اپنے لئے اور دوسروں کے لئے امداد کیجئے تو کہنے کا مقصد یہ ایک اور دوسرے بہت بڑی بات یہ نا بستہ اتنا معمولی بات نہیں ہے یعنی سو سلام ہر جگہ انہوں نے کمپائر کر لیا مرسیہ خان کے لئے بہت آسانی کیلئی کہ وہ چار بند پڑے اور مرسیہ ہو گیا پہلے ہوتا تھا کہ جی بعض کتابیں ہیں جس میں چشمی غمیں بغیرہ ہیں انہوں نے جو بندیں بہت زیادہ ہیں تو ہم بھی پڑھتے ہیں اور کٹ کر کے بڑھتے ہیں تو وہ انہوں نے بلکل آسان کر دیا اس بستے میں کہ پانچ شے بند میں مرسیہ پورا آپ کا کچھ نہیں کر سکتا ہے انہوں نے نشانیاں لگا دیئے ہیں جتنے بھی آپ اس میں دیکھیں سلام پور ربائیاں ہیں سوز خان کے لئے کے ربائی پڑھ سکتا ہے وہ سلام پڑھ سکتا ہے اور جتنے بھی مشہور سوز خان ہے انہوں نے کمپائر کیا ہر شخصے جتنے بھی سوز خان سے ان سے کلام لیا اور اس کو کمپائر کیا یہ بڑا کارنامہ ہے اس کو کمپائر کر کے سب پوری دنیا میں زیادہ جو سوز خان ہے وہ بستے سے ہی پڑھا ہے آسانی ہو گئے کہ بھئی آپ مرسیہ بجائے پورا مرسیہ میں سے کون سے بند آپ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے آپ بستے میں جائیے پانچ بند ہوتے ہیں صرف وہ پانچ بند پڑھ لیتے ہیں یہ بڑا کارنامہ سامتا ہے اور زندگی میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ وہ لالو خیت لے کارنامہ سامتا ہے جی وہ لالو خیت میں پیدا ہوئے لالو خیت میں زندگی بزاری سارے زندگی رہے ہیں وہ بائی سیگرڈ کے پرنسپل دے ان کو گاڑی ڈرائیور سب کچھ مل سکتا تھا لیکن وہ انشاءدت ہوئے ہیں وہ سیونٹی سی 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 موٹر سیکل پہ وہ اسی طرح سادید نہیں زیادے تھے اور وہی ان کی درسیگ بھی وہی جیبو شرٹ اور پینٹ اب سب تسویر میں آپ کو وہی نظر ہے اور جس طرح شادت ہوئے آپ شادت کے وقتی تسویر دیکھ رہے ہیں وہی بو شرٹ اور پینٹ میں ہیں ایک جو ان کی زندگی سے مطلق جو ایک چیز بڑی نمائیا ہے کہ میں بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک اس دور حاضر کی ایک واحد یا چند شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے جو کانٹروورشل نہیں جس کو کب از کب احل البیت کے ماننے والے جو ہیں سب کے سب جو ہر ہر انسان جو ہے چاہے وہ کسی بھی تبکے سے اس کا لنک کو وہ ان کو پسند کرتا تھا ان کے کلام کو سنتا تھا جو ان کا شاگر تھے یہاں پہ ابباس سے آپ جانتے ہیں حیدر اکباس کو ایک وقت تھا کہ لوگ ان سے نہیں پڑھواتے ان کو بہت زیادہ ان کو مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا اور انہوں نے جو اب اللہ علم یہ میں نے ابھی ہی پہ اقبال لکھا تو اس میں لکھا بھی ہے انہوں نے کہ شکوہ نہیں کرنا کسی سے اس میں ہی ایک شیروں نے ان کا صفتی جعفر صاحب کہی ہے جو کام ان کے بس میں ہوں کرتے رہے مدام پروہ کسی کی اور نہ شکوہ گلا کریں یعنی اپنے ادارے والوں کو وہ کہہ رہے ہیں کہ غفلت کبھی کریں نا ادارے کے کام سے معمول کے جو کام ہیں وہ بھی کیا کریں جو کام ان کے بس میں ہوں کرتے رہے مدام کام پروہ کسی کی اور نہ شکوہ گلا کریں یعنی آپ کو اب مشن میں تقدیب بھی آئیں گی پرشانی بھی آئیں گی لوگ آپ کی راہ میں ہرڈلز بھی کریٹ کریں گے لیکن آپ نے نہ کسی شکوہ کرنا ہے اپنا کام کر جانا ہے وہ ہی ان کا مشن تھا ایسا آسان کام نہیں تھا ان کی مخالفت نہیں تھی بہت لیکن انہوں نے اپنا راستہ خود بنایا اور آج یہ کتابیں یہ بستہ جس سے آپ سوچیں کتنے روزانہ لوگ اس بستے سے پڑھیں گے تو اس کا ثواب کس کی اس میں جائے وہ سب شہید استاد سے جو بھی ہم پیج پڑھیں گے اور ایک کلام پڑھیں گے آپ سوچیں اس کا کتنا بڑا ثواب شہید کو جائے گا ہزارہ لوگ پڑھنا ہے بستے سے تو کہنے کا مصاد ہے ان کے اپنے شاگرد بہت ہیں سو سے زیادہ شاگرد ہیں ان کے جو بہت اچھی سوستانی کرتا ہے اور پورے پاکستان میں جیسے اس میں میں پڑھا رہا تھا کامنٹ اور ذاتی بات ہے جو اپنا سادی زندگی کی اپنی سارا جو انکم تھی وہ ہی فلائی کاموں میں جمع کرتے اور یہ بھی بڑی مشکل سے انہوں نے لوگوں نے ان سے کہا کہ تم خدا کے باسطے کچھ کر لو کمپائل کرو تو ہمیں دے دیا کلام ہم کمپائل کریں گے وہ نہیں کرتے رضوان نے بھی ان کو مائل کیا کہ آپ نوہیں پڑھیں اور یہ کریں تو لوگ ان سے اسی طرح بات کرتے تھے کہ اچھا ایسا کرو ہمیں ہمیں دو ہم کمپائل کریں گے وہ کہتے ہیں نہیں میں اور وہ زیاد سے باتے ہی گورنمنٹ ساروان تھے بائی سیڈیوٹ کے پروفیسر کے وہ اور ایک چیز میں نے اور نوٹ کیا ان کی ویڈیو سے کہ بہت زیادہ وہ کیا رہے کہ حاضر جواب تھے اور بات کوئی دل میں نہیں رکھتے تھے ہمیں اگر ان سے کسی پروگام میں گئے ہیں اگر وہاں پہ کوئی چیز ہوئی ہے تو انہ نے مائک پہ بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہی بات ہوئی ہے یہ بات ہوئی ہے اور ابھی ابھی آئے تھے اور مجھے یہ بولا گیا ہے اور یہ بات ابھی اس کا جواب یہاں پہ دے ہوں یہ تو ہے بلکل ایسا ہی جو شفاف دل جو ہوتا ہے جو اس کے دل میں ہوتا ہے ایک سوس خان سے میرے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ میں ایک مجلس میں کہا ہم لوگ تو مجھے پتھا گیا جب آپ پڑی تو انہوں نے پڑھنا شروع کیا تو شاید سے تجافر نے کہا بیٹھے ہیں تو وہ بہت امکلش کرتے تھے بہت امکلش کرتے تھے انہوں نے اپنے شاکرد بنایا ہے اور انہوں نے شاکرد پوری دنیا میں موجود ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں اور بس دیکھ سے دارے ہیں کبھی لوگوں کو انہوں نے کبھو کیا ہے پہنے کے مقصد یہ ہے کہ وہ لیٹھ سے بات ہے وہ بہت امکلش کرتے تھے مگر آج کل یہاں پہ انفرشنلللی ایسا بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بڑا پڑھنے والا آجاتا ہے تو بچے کو فورنڈ کاٹ کے اس کو آگے کر دیا جاتا ہے اور وہ انفرشنللللی وہ بڑا بھی وہ یہی چاہ رہا ہوتا ہے کہ جلدے دے ختم کرو اب میں آگے ہوں میری باری ہی وہ نہیں ہے دیکھیں اگر آپ کسی کو سمپل سی بات ہے اگر آپ کسی کو رسپنٹ دیں گے تو آپ کو رسپنٹ ملے گی لوگ اینے بے خوف نہیں ہوتے سب سمجھدار ہیں اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو پھر وہ ایسا اس کی رسپیکٹ نہیں گاتی ماشرے میں اور جو لوگ بچوں کو کسی بھی سویدرہ دوسرے کو پرموٹ کرتے ہیں سب کو پتا ہوتا ہے اور ہاں پڑھلے والوں میں یہ پرولم ہوتی ہے کہ وہ چاہتے کہ جب اگر ان کا نام یا ان کا وہاں ہوں تو وہی پڑھنے سے میں بلکل ساف بات کر رہا ہوں اور یہی جو ایسا پڑھنے والوں کے لئے نخصان لوگوں میں ان کی پاپولیٹی لوگوں میں کیونکہ دیکھیں چھوٹا ساماشرہ ہے بات لیک ہوتی ہے تو اگر کوئی اپنی اس طرح کی حقاتیں کرتا ہے تو لوگ پھر اس سے تھوڑا سا پھر لوگ کہتے ہیں ہاں نہیں جو اچھا آدمی ہے جو نیک نیتی سے پڑھتا ہے اس کو تہر جگہ بی بی کا ڈیوٹی ہے وہ تو لگتی ہے آپ لاب کسی کو نہیں بھلائیں نہیں پڑھوائیں میں آپ کہہ رہا ہوں جس دن دیوٹی لگے گی وہ آپ اسی دارے میں مندہ جا کے پڑھا جاتا ہے اور آپ موجود ہی نیتے ہیں بے شک مولا کی وہ ہے نا دین ڈیوٹی کی بات ہے بے شک ناظرین یہ پرگرم ہم پیش کر رہے ہیں جناب شہید ستر جاسفر صاحب کے حوالے سے پورا ڈیڈیکیڈل پرگرم 18 مارچ کے دن یہ پرگرم آپ کے خیدوں میں پیش کر رہے ہیں اور 18 مارچ ہی شہید کی شہادت کی برسی کا دن ہے پانچ سوہ سال آج ہو چکا ہے 18 مارچ 2013 میں شہید کو شہید کیا گیا تھا وہ آج پانچ سالوں گزر چکے ہیں اور میں نو ڈاوٹ کہ شہید کی شہادت کے بعد بہت سارے لوگوں نے ان کو جانا پہچانا کیونکہ شہید کا نورث امریکہ میں تو خاص طور پر کنیدا اور جی ڈیڈا اللہ کی ہی ہی روز ملکوں نے ان کو چاہیار باہتاب بیا ہے جوشاند کو چیزیں جوشاند پر جو چیزیں مجھے اگر بھی ایک بہتاب و اکمال اہدر سے سنے وہ نے نکال دیا ہے کیا بات ہے میں سوچا رہا تھوڑی بندش سناوں آپ کو ان کے قطعات کی بندش کلام کون سے نکال لیا آپ نے ایک کلام ہے حال غم سنائیں گے اس کے اوپر ہم اند کریں گے اس سے پہلے آپ ہمیں شہید کے کچھ توڑا سا مطلب اچھے ربائیات ہیں بسم اللہ ہمارے پاس صرف بالکل اب کہلیں کہ ٹین منٹ ٹوڑل ہے اچھے اچھے بھائی ہمارا پروٹیٹ تکلی بل تین گھنٹے پر ہو جائے بھائی گھنٹہ تو ہوئی ہے اچھے 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 چلیں ٹھیک ہے ایک سلوات بڑھ دیئے گا اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد آہ 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 حیدر کی فضیلت کا بیاں ہے ہے اب تب تاریخ زمانہ نگرہ ہے ہے اب تب اور جس در سے گئی بنت اصد کابے میں جس در سے گئی بنت اصد کابے میں تیوار تیوار میں اس در کا نشا ہے اصد کابے میں تب ہے حیدر کی فضیلت کا محمد وآلہ صلی اللہ محمد وآل محمد محمد وآل اصد کابے میں ایک اور جو ہے وہ ہوں اصد رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا اور لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینہ لے کے لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینہ اور لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا رہ گئی دشت میں سبال اللہ صلی اللہ محمد وآل محمد اور اب آخری کلام اور اس کے بعد ہم اپنے پروگرام کو یہی پہ پاوس کریں گے انشاءاللہ نیکس ویک تک کے لئے جی محمد غم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے محفلے جب آئیں گے جب امام آئیں گے بام و در سجائیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم من آئیں گے جب امام آئیں گے جشن ہم من آئیں گے جب امام آئیں گے زخم ہے ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے شام موکو فا کر بوبلا ہم بلا نہیں سکتے از سقی فتائی دم غیر سے نہیں پہنچے جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے ایک چکائیں گے ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے حالِ غم سنائیں گے جب امام آئیں گے اور شک ہے جن کو اللہ کے عدل اور عدالت پر منصب نبوت پر سیدہ کی اسمت پر مرتضی کی احمد سے متصل نیابت پر جن کو شک ہے بارا پر باروی کی غیبت پر سب ہی مار جائیں گے سب ہی مار جائیں گے جب امام آئیں گے حالِ غم سنائیں گے جب امام آئیں گے یہ ہمارے مت رو رہا شاہ تیرانہ یاری کیا ہمارے سوم و صلاح اور یہ ازاد آری کتنا ہے خلو سن میں کس قدر ریا کاری کیا امام کی خاطر ہم نے کی ہے تیاری کیسے موں دکھائیں گے کیسے کیسے موں دکھائیں گے جب امام آئیں گے حالِ غم سنائیں گے جب امام آئیں گے جھوٹ بولنے کو ہم مشغلا سمجھتے ہیں بات بات پر بیجا مسلحت برتے ہیں اور منافقت کو بھی مسلحت ہی کہتے ہیں لہو لاب کا ساما ہم گھروں میں رکھتے ہیں کس طرح چھپائیں گے کس طرح چھپائیں گے جب امام آئیں گے حالِ غم سنائیں گے جب امام آئیں گے الاجل جو کہتے ہیں آگئے تو کیا ہوگا کیا ہے اپنی تیاری پیش ہم کریں گے کیا سبت جا فر اپ نا تو کل یہی ہے سر ما آیا ہم دو نا تو سو آز و صدا اور من قبط نو ہا ہم یہی سنائیں گے ہم یہی سنائیں گے جب امام آئیں گے حال غم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے زخم زخم ابھی تازہ مکہ اور مدینہ کے شام کو فقر بوبلا ہم بھلا نہیں سکتے از سقی فتائی دم غیر سے نہیں پہنچے جتنے دکھ اٹھائے ہیں ہم نے کلمہ گویوں سے ایک ایک چکائیں گے ایک ایک چکائیں گے جب امام آئیں گے حالِ غم سنائیں گے جب امام آئیں گے زخم دل دکھائیں گے جب امام آئیں گے اللہ محمد و آل محمد بہت شکریہ بردر ایک بردر آپ کا بہت سارے کلام اپنے پڑھ دل تو کرتا ساری رات بیان بیٹھے رہے سارا دن سنتے رہے شہید کے سارے کلام ایسے ہیں کہ اس کی شایری اتنی احسان الفاظ میں ہے انسان کو بالکل سمجھ میں آتی ہے اور آپ کے اندر اتر جاتی ہے ایک میسج ہے ہر کلام کے اندر ایک میسج اور یہ آپ کی روز زندگی کے اندر جو چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں ان کلام کے تبلیغ بھی ساتھ ساتھ جاری تو آ ات دی آ ریکویس محمد جافر صاحب سے تمام شوہدہ کے لئے خاص طور پر شہید ستر جافر صاحب کے لئے ڈاکٹر محمد علی ناکوی صاحب جو اسی محسن جو اس دنیا منی رہے سپیشلی منور علی عباد صاحب اور کے علاوہ جو جو بھی لائکی ناکوی جن لوگوں نے دام درم سوخان ویلائی ٹی وی کے حوالے سے کسی بھی خدمات انجام دی اور ان کے برہمین کے لئے اور تمام شہدہ مولانا صاحب کے مولانا صاحب کے والد جن صاحب صاحب اور تمام مومنی مومنا کے جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی عرواہ کے لئے اور خصوصی طور پر اس مہینے میں جن محمد علی نقی صاحب اور شہید استاد صدق جعفر صاحب اور تمام شہدائی ملد جعفریہ کے لئے ایک صرف رات کا سوال بسم اللہ بسم اللہ تمام مومین کے لئے خاص طور سے میں گزارش کروں گا کہ اقبال حیدر کی خوشدامن یعنی مدر اللہ مہینے کبھی اور تمام جتنے بھی آپ سب کے مرمین کے لئے شہدہ حیدہ اللہ تجا بدے کے لئے اس صورت کے سوال اللہ اللہ سلام محمد 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 حیدر ناظرین ایک اکبال حیدر 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 محمد حیدر ایک روزوان زیادی پاکستان و برادر مزفر حیدر جنہوں نے ہمیں پاکستان کراچی سے جوائن کیا اس پروگرام میں ان دونوں کا بھی بہت شکریہ دا کرتا ہوں اور ایڈی اینڈ مجھے آسمان اپنی کو ازادہ دیجئے ہم لوگوں نے جو کاوش کی ہے جو کوشش کی ہے اس پروگرام کو آپ کی خدمت پیش کرنے کے لیے آپ کو پسند آئی ہوگی اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی ہماری ملت جعفریہ کے شہدہ ہیں ان کے حوالے سے پروگرام پیش کریں جیسا کہ ہمارے جو مرجے ہیں ان کا کہنا ہے کہ شہدہ کی یاد بنانا بھی جو ہے اسی طرح جیسے شہید کا جیسے ثواب ہے اسی طرح شہدہ کی یاد کو بنانا کا بھی اتنے ہی ثواب ہے بھی اس سے بھی so we should always remember جو ہمارے جو شہید ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے ان کے حوالے سے پروگرام کرنے چاہیے اپنے مہمبارگوں میں کریں مسجدوں میں کریں اور اس حوالے سے تھوڑی سی میرا درد دل ہے کہ ہمارے جو ازا خانے ہیں یا ہماری مساجد ہیں ان میں اس تعداد میں پروگرام نہیں کیے جاتے ہمارے شہدہ کے حوالے سے جس تعداد میں ہونے چاہیے i think جو regular جو پروگرام ہونے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا سا اگر ہم twist around کریں یا انہی پروگرام کے اندر ہم ان شہدہ کو بھی یاد رکھیں تو i think message جو ہے کافی دور تک پھیلے گا ہمارے بچوں کو بھی پتا چلے گا کہ یہ شہدہ کو ہونتے ہیں انشاءاللہ we will try کہ next year ہم یہاں پہ جہاں پہ ہم رہتے ہیں یہاں پہ بھی کچھ ایسے پروگرام جو ہے ترطیب دے سکے انشاءاللہ آپ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں جی بے شک ہم کوشش کرتے ہیں کہ ولای ٹی وی ایس اے کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدم میں چطہ بھی پروگرام کر سکے کہ ہم ضرور پیش کریں یہ پانچمہ سال ہے اور ہمیں ہر سال شہید سفتہ جامر ساتھ کے لئے اور ڈاکٹر محمد جی ناکوی کے لئے جی اور اس کے علاوہ ہمیں شہید عرف حسینی کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں اور جو بھی باقی شہدہ کی جو بھی ہمیں ملتے ہیں like we will try to like you know do the programs انشاءاللہ پلیز آپ لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ نیکس ویگ دوبارہ آپ کی خدم میں حاضر ہوں گے تب تک لئے اللہ حافظ